بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز نادر بلو چکنی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس سال اربائین کے موقع پر جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نواز رسول کے چہلم کے اوپر پورے دنیا سے جو ہیں وہ لوگ عراق کا سفر کرتے ہیں نجف سے کربلا تک پیادہ روی اور مشی کرتے ہیں اور پاکستان سے بھی ہر سال ہزاروں افراد یہاں سے جاتے رہے ہیں لیکن اس سال ایسے مسائل بنے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور کئیوں کے کئی کئی کروڑ روپے ڈوب چکے ہیں جن لوگوں نے پوری پوری فلائٹس کرائی تھی ویزا نہ ملنے کی وجہ سے اور عراقی حکومت کی جانب سے مبھم پالیسی نے پاکستان کے ظاہرین کے اور پاکستان کے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے بھی جو رویہ اختیار کیا گیا اور آج پندرہ سفر ہے یعنی کہ بیس سفر کو چہلہ میں امام حسین ہے یعنی کہ جو ہزاروں افراد اس طرح بارڈر پر پھنس گئے ہیں پاکستان پھنس گئے ہیں کوئٹہ پھنس گئے ہیں اس وجہ سے ان کا پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے اور یہاں پر رانہ سانواللہ صاحب گزشتہ روز انہوں نے جناب بیان جاری کیا کہ میں نے اپنی کوششوں کے ساتھ جناب عراقی جو کانٹرپارٹ ہیں یعنی کہ ہم نے سب ان سے بات کی اور عراقی جو بارڈر ہے وہ کھلوا دیا پاکستان کی لیکن آپ نے عراقی بارڈر تو کھلوا لیا ہے لیکن یہاں سے جو پاکستان سے زمینی سفر کر رہے ہیں جنہوں نے ایران میں داخل ہونا ہے اور ایران سے ایراک میں داخل ہونا ہے یہاں پر ایران کی بھی پالیسی نے اس طفعہ جو ہے زہرین کو بہت جو ہے وہ تکلیف دی ہے کہ ایران نے جو ہے ویزے بند کر دی ہے یہ کہہ کر ویزے بند کر دی ہے ویزے نہیں دیے گئے کیونکہ عراق کا بارڈر بند ہے اس لیے ہم ویزے نہیں دے رہے اس وقت میرے ساتھ آپ کب میں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ بیٹھی ہوئے ہیں اور یہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ان لوگوں نے فون کیا کہ خدارہ کوئی تو ہو جو ہماری آواز جو ہے وہ پیش کرے آواز جو ہے آگے پہنچائے اور صورتحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر عراقی صفیر صاحب جو پاکستان میں پاکستان کی وزیر داخلہ کو تو جو ہے وہ اوکے کے ریپورٹ دی رہیں گے آپ کے آپ کے فون کے بعد ہم نے ویزے جاری کرنا شروع کر دی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ پچھلے تین روز سے ان میں صرف ایک ہی کمپنی جس کا نام الوردہ ہے اس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ صرف ان کو ویزے جاری کرنے کا اختیار دیا گیا اور سابقہ اگر روایت دیکھا جائے سابقہ ان کی جو ہے پالیسی دیکھا جائے تو یہاں پر پاکستان میں کئی ایسی جو کمپنیاں تھی ان کو ویزے دینے کا اختیار تھا ان میں مسابقہ تو ہوتی تھی اس کے ذریعے جو ہے ویزے میں کمپیٹیشن ہوتا تھا اور عام ظاہر کو جو ہے عام پاکستانی کو جو ہے اس کا نرخ جو ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ مناسب پڑتا تھا عمومن یہاں پر آپ کیونکہ ایمبیسی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ویزا جاری کریں ایمبیسی کے پاس جو اس کی افیشل فیس ہے وہ تقریباً چالیس ڈالر ہے لیکن ما شاء اللہ کیونکہ ایک مناپلی قیم کی گئی ایک یعنی کمپنی کو الوردہ کو دے کر کہ وہ یہ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتی ہے باقی کوئی نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ویزوں کی جو فیس ہے وہ جناب چالیس ڈالر سے بڑھ کر ایک سو دس ڈالر تک پہنچ گئی ہے یعنی کہ پر ہیڈ پاکستانی کو جو ہے وہ تقریباً ستر ڈالر جو ہے وہ صرف ویزے کی مد میں جو ہے وہ اضافی پڑھائے اور جو فلائٹ سے منسوخ ہوئی کنسل ہوئی جو نہیں چاہ سکے جس کی وجہ سے لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے وہ زلالت خجالت اور وہ جو بیٹھی ہوئے سٹم کوئٹا کے بارڈر کے اوپر تفتان کے بارڈر کے اوپر کھلے آسماء تلے وہ الگ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس وقت بھی میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ افراد ہیں جنہوں نے مجھ سے پروچ کیا رابطہ کیا کہ آپ آئیں ہماری جو ہے وہ بات آگے تک پہنچائے اور یہاں پر میں ایک لفظ جو ہے وہ ایک بات جو کلیر کروں یہاں پر ایمبیسیڈر صاحب ہے عراق کے جناب حامد عباس الفتح کے نام سے ہیں محترم جناب انہوں نے جناب یہ اقدام کیا اور اب جا کر آج یعنی کہ پندرہ سفر کی شام ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج جا کر انہوں نے کہا ہے کہ جی جب تنقید ہوئی لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا جناب آپ نے ایک ہی کمپری کو کیوں یہ اختیار دیا اور مناپلی کیم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو ہے آکے ویزے جاری کرے تو آج انہوں نے باقی کمپریوں کو کہا کہ آپ بھی آ سکنے لیکن سوال یہ ہے کہ ان پانچ دنوں میں ہو کیا سکتا ہے اگر ویزے آج رات سے ملنا شروع بھی ہو جائیں تو یہاں سے لوگ یہاں سفر کریں وہ کوئٹہ پہنچیں اور فلائٹس تو کینسل ہو گئی اور دلچسپ بات اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو ویزے جاری کیے جائیں وہ ویلڈ ہیں اٹھائیس سفر تک یعنی پندرہ سفر ہے اور جنہوں نے جانا ہے اور پھر واپسن ہے یہ کیا بات ہوئی اور ساتھ یہ بھی شکایات مل رہی ہیں کہ جن کی اپروولز آئیں جن کو ویزے ملے ان کو نجف ائرپورٹ سے بغداد ائرپورٹ سے اور بسرہ کی ائرپورٹ سے ڈیپورٹ کیا گیا کئی شکایتیں اس طرح کی موجود ہیں کہ ان کو کیونکہ اوکے اوکے جو ہے وہ نہیں کیا گیا اوکے ٹو بورٹ جو ہوتا ہے ان کو وہاں پہ ان کی پتہ نہیں کیا عجیب و غریب ہے عراقیوں کی پالیسی کے بھی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے تو ہر سال وہاں پر مظاہر احتجاج اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے یعنی پاکستانی جو یہاں پہ ظاہر ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف دو ممالک کے لئے یہ پالیسی ایڈاٹ کی گئے ان میں سے ایک افغانستان چنہ افغانستان کہہ سکتے ہیں کہ لا وارث ہے ان کا کوئی وارث ہی نہیں ہے پاکستان کیا پاکستان میں حکومت نہیں ہے یہاں پر ہمارے وزیر آزم صاحب یہ ماشاءاللہ وہ تو یہ دعویٰ کر رہے تھے حضور والا آپ کی پالیسی کیا ہے آپ کے ہزاروں افراد رول رہے ہیں مرحل یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر یہ سالار بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے دن سے یہ ویزے کے پیچھے وہ جو ہیں ظلیل ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں سر یہ بہت رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے کیسر عباس منڈی باول دین سے آیا ہوں میں تقریبا اس ایجنسی میں میرا تقریبا پانچوہ چکر ہے اور اٹھارہ محرم کو میں نے اپرویل جمع کروا ہی ہے جس کی ورکنگ ڈے تقریبا بارہ دن ہوتی ہے تو اس کے حساب سے تو مجھے پانچوہ سا فرکو ویزے مل جانے چاہیے تھے لیکن بار بار یہ آنے کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے تقریبا ستر افراد ہمارے پاس آپ کا نقصان کتنا ہوا ہوگا تو تقریبا ہم نے تقریبا چودہ پندرہ لاکھ میں جو بس کی ہے ادھر سے سرگودہ سے اس کا بھی ہے تقریبا چودہ پندرہ لاکھ اس کا نقصان ہے اور باقی اپرویل کروای ہے اس کی ہم نے وہ کچھ ان کے جو اخراجات ہیں وہ ادا کی ہوئے ہیں اور ظاہرین کے بھی پیدے ہیں ہم نے تقریبا ساری پیمنٹ لے کے ادھر کچھ دے دی ہے کچھ بس والوں کو دے دی ہے آگے کچھ عراق میں وہ ہوتلوں کے لیے بھی دے دی ہے تو اس لیے ہماری یہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ میرے بھائی کو ریپلیس کیجئے گا تاکہ وہ بھی آ کے بات کریں گے کہ یہاں پر صرف مسئلہ یہاں پر یہ والا نہیں ہے جنہوں نے عراق جا کر ٹھہرنا ہے جنہوں نے جا کر ہوتلنگ کرنی ہے وہ ہوتلنگ کی ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دن تائے ہوتے ہیں کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ہمارے لیے کمرے خالی رکھیے گا ہمارے لیے حال خالی رکھیے گا اس کی پیمنٹ ہونے کے بعد جب وہ افراد ان مذکورہ ڈیٹس پر نہیں پہنچتے تو وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ پیمنٹس برباد ہو جاتی ہیں تو ایک لحاظ سے اس طرح کے بھی نقصان آتے ہیں جی اسلام علیکم والے قسم اللہ کیا نام اللہ زاکر محمد اسماعیل کوہارٹ سے ہوں میں کوہارٹ سے ہوں آپ کتنے دن سے پریشان ہیں تقریباً یہ کوئی بیس دنوں سے ہم پریشان ہیں بلکہ اسی بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور یہ ہفتے میں ایک چکر ہمارا لگتا ہے کوہارٹ سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوہارٹ سے آتے ہیں ٹھیک ہے ہم خدا میں ظاہرین ہیں ہم آئیں گے لیکن ایک سوالیہ نشان ہے اراک گورنمنٹ پر ایران گورنمنٹ پر اور پاکستان کے حکومت پر بھی کہ آخر کیوں یہ ظلم ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے آخر کیوں ہماری گناہ کیا ہے ہم سید و شہدہ کیلئے چہلم کیلئے جاتے ہیں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جاتے دیکھیں انگریز کو ویزا مل جاتا ہے بغیر کسی ہلو حجت کے مل جاتا ہے صرف پاکستانیوں کے یہ دوسری بار نہیں ہے تیسری بار نہیں ہے ہمیں ہی رولایا جا رہا ہے کیوں وجہ کیا ہے ایک سوالیہ نشان ہے میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہیں وزارت کہاں ہیں وزارت وزارت داخلہ کہاں ہیں خارجہ کہاں ہیں یہ کونسی پالیسی ہے اس حد تک بندوں کو رولا دیا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنی ایمبیسی واپس لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے آپ لوگوں کے ایمبیسیز نہ ایران کی ایمبیسی ہمیں پاکستان میں چاہیے اور نہ ہی ہمیں ایراک کی ایمبیسی پاکستان میں چاہیے نہ ہی ہمیں ضرورت ہے ہم پاکستانی ہیں ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے ایراک کی محبت اور ایران کی محبت اپنی جگہ پر کیونکہ مقدسات ہیں مقدسات ہیں لیکن جو توہین ہمارے پاسپورٹ اور ہمارے پاکستانیوں کی کی جا رہی ہے یہ برداشت سے ہمارے باہر ہے بہت شکریہ آپ کا ایک اور بھی ساتھی بیٹھیں ان سے بھی بات کریں گے یہ جذبات کلی طور پر ہے پاکستانیوں کی کہ آپ نے ہمارے سبز ہلالی پرچم کو اس کے پاسپورٹ کو ہم ریاست یعنی کہ پاکستان ایک عالم اسلام کا ایک ایٹمی ملک ہے جس کی ایک شناخت ایک بڑی لیول پہ ہونی چاہیے لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ایمبیسی بھی ہے اور وہ ایمبیسیٹر سب ویزے بھی نہیں جاری کرتے اور جن کو جاری کرتے وہ اپنے ہی نرخ اور ریٹ لگا کے بیٹھیں السلام علیہ وسلم علیہ السلام پریشان ہے اور کچھ ظاہری ہمارے جو ہیں وہ بشارے کوئٹا میں وہاں پہ ظلیل ہو رہے ہیں تقریباً دس دن سے وہ بشارے بیٹھ رہے ہیں کہ امپروو لیڈر سے ملتی ہے اور وہاں پہ ہم پہنچاتے ہیں اور وہ آگے سفر اپنا شروع کرتے ہیں تو پہلے چانس تھا کہ ایران ویزا جو ہے وہ مل جائے گا چلے ایران پہنچ جائیں گے لیکن ایران والا نبی اچانک جناب وہ بند کر دی ہے ویزے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ہم جو ہیں فقط جاتے ہیں زیارات کے لیے ہم مولا امام حسین علیہ السلام کو دین کا جو ہے ہدایت سمجھتے ہیں اور کشتی نجات سمجھتے ہیں اور ہمارا عشق ہے کہ ہم جائیں کربلا زیارت کریں اور کربلا ہم فقط زیارت کے لیے جاتے ہیں عربین کے لیے جاتے ہیں اور مولا حسین کی زیارت کرنی جو ہے تھی ہو کے اور جاتے ہیں جا کے مولا کو پرسہ پیش کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں جو ہمارا اتنا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے ہمارا بھی جو کم از کم بھی ترپن لوگ تھے اور ترپن لوگوں کے ہم نے جو پیسے جمع کروایا تقریباً پینتیسی ڈالر کے حساب پہ وہ بھی نقصان ہوا پھر ہم نے بسیں بھوک کروائیں اور بسوں کی جو پیمٹ ہے وہ بھی تقریباً سترہ سے اٹھارہ لاکھ تو وہ بھی ہمارا نقصان ہو گیا اور جو ظاہرین بیچارے جو کوئیٹا میں زلیل ہو رہے ہیں ان کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں وہاں پہ بات واش روم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ روڈوں پہ بیچارے زلیل ہو رہے ہیں جی بہت شکریہ یہ آپ نے کلی طور پر صرف تین مین آپ کو جو ہیں نا کہتے ہیں وہ جو سالار ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے پیچھے میرے درجنوں افراد بیٹھیں جو بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید ہمارے پاس ٹائم ڈیوریشن کم ہے کہ دس بارہ منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے تو اصولی طور پر ہم اس بات کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ افراد یہاں پر جو عوام کی نمہندگی کے دعوے کرتے ہیں جو ملک کی نمہندگی کے دعوے کرتے ہیں ان کے اوپر بھی سوال یا نشان ہے کہ آپ کاہے کی ایڈمی ملک کے مطلب سرورائی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نمہندگی کا دعوے کرتے ہیں کہ ایک ملک کی ایمبیسی جو ہے اس کی اتنی جورت ہے کہ وہ یہاں پر ہمارے لئے پاسپورٹ تک جاری نہ کرے ویزے تک جاری نہ کرے اور یہاں پر لوگ جائیں وہ پریشان ہوں ان کے لاکھوں کروڑوں روپے جائے وہ ڈوب جائیں تو بہر کے مجموعی طور پر اس مسئلے کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور یہاں کے جو افراد ہیں وہ اس کو دیکھیں اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھیں اور ہمارے جو سفرہ وہاں پر تینات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کو بھی کوئی شرم کرنی چاہیے کہ آپ یہاں پر یہاں کے لوگوں کے ٹیکس پیر سے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں اگر ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو گھر واپس آ جائیں اس کے ساتھ مجھے لئے یہ آجاد اللہ حافظ و ناصر